بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو پہلے یہ والا باب دیکھئے باب مخالطت الیطیمی فی الطعامی یعنی کہ یتیم کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ شریک کرنا تو پہلے حدیث کی بھارت دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبِي شَيْبَتَ قَالَ حَدَّسَنَا جَرِينٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ أَبْبَاسٍ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ لَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا وَلَا تَكَرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنُ وَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْفَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا إِنْ طَلَكَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَذَلَا طَعَامُهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابُهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَا يَفْزُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ فَاشْتَدَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ كُلْ إِصْلَاهُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فَخَلَتُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال نجائز طریقے پر کھا رہی ہیں تو دراصل وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے تو جن جن لوگوں کے پاس یتیم تھے یعنی ان کے زیرے کفالت اور سرپرستی میں تھے انہوں نے اپنا کھانا پینا ان کے کھانے پینے سے الگ کر لیا پس اگر یتیم کا کھانا بچ جاتا وہ اس کو اٹھا کر رکھ دیتے یہاں تک کہ وہ کھانا خود اس یتیم ہی کو کھانا پڑتا یا پھر سڑ جاتا پس اس حکم پر عمل کرنا لوگوں کے لئے دشوار ہو گیا لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے ان کے لئے بھلائی کرنا اچھا ہے اور اگر تم ان کے ساتھ مل جھل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اس کے بعد لوگوں نے ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ شریک کر لیا تو دیکھئے اس سے پہلی آیات میں یتیموں کا مال نہ حق کھانے سے منع کیا گیا اور اس آیت میں یتیموں کا مال نہ حق کھانے پر سخت وعید بیان کی گئی اور یہ سب یتیموں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کیونکہ وہ انتہائی کمزور اور عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مزید لطف و کرم کے حق دار ہوتے ہیں تو اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کا مال نہ حق کھانا گویا آگ ہی کھانا ہے کیونکہ یہ مال کھانا جہنم کی آگ کے عذاب کا سبب ہے اسی طرح یتیموں کا مال نہ حق کھانے کی وعیدیں جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کی گئی ہیں کہ یتیموں کا مال نہ حق کھانے پر اس طرح کی وعید ذکر کی گئی ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے میراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کی ہونٹوں کی طرح تھے اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے موں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے تو دیکھئے جس طرح وسیعت موت کے بعد نافذ ہوتی ہے یعنی انسان وسیعت کرتا تو اپنی زندگی میں ہے لیکن اس کا نفاظ موت کے بعد ہوتا ہے اسی طرح یتیم کا کھانا یتیم کو کھلانا اس کا مسئلہ بھی اس کے والدین کی موت کے بعد پیش آتا ہے کیوں؟ کیونکہ جب اس کا باپ وفات پائے گا تو ہی وہ یتیم ہوگا تو اسی مناسبت سے امام ابودعود رحمہ اللہ نے یہ باب ابواب الوسایہ میں لائیں ہیں اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی زیرے کفالت یعنی اس کی سرپرستی میں کوئی یتیم آتا تو وہ اس کے کھلانے پلانے میں یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ یتیم کی ضرورت کے مطابق آٹا اور دوسری چیزیں لے کر اپنے کھانے میں مشترکہ یعنی اپنے کھانے میں ملا کر تیار کروالیہ کرتے تھے اس طرح یتیم کا اور پورے اہل خانہ کا مشترکہ نظام چلتا رہتا تھا پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِلَّتِيهِ اَحْسَنُوا یعنی کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طور سے اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال نجائز طریقے پر کھا رہی ہیں تو دراصل وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہی ہیں تو تمام حضرات محتاط ہو گئے کہ یتیم کا کھانا الگ تیار کیا جانا چاہیے کیونکہ اگر ایک ساتھ تیار کیا جائے تو گھی کے ذرات اور آٹے کے ذرات میں برابری کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے پھر آگے فرمایا فَعَزَلَا طُعَامُهُ مِن طُعَامِهِ وَشَرَابُهُ مِن شَرَابِهِ تو اس وعید اور خوف آخرت کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے زیرے کی فالت یعنی جو ان کی سرپرستی میں یتیم تھا ان کا کھانا الگ تیار کروانا شروع کر دیا تاکہ تجاوز نہ ہو اور ہلاکت سے بچ جائیں یہ طریقہ شروع تو کر دیا لیکن ان کے لئے دشواری کا باعث بن گیا دشواری سامنے آئی کیونکہ کبھی کھانا بچ جاتا تو زائع ہو جانے کا خدشہ اور اگر کم رہ جاتا تو یتیم بھوکا رہ جاتا تھا تو پھر اس دشواری کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی یسالونکہ عن الیتامہ کل اصلاح اللہم خیر وانتو خالدوہم فا اخوانکم یعنی کہ اگر جاتیم یا یتیمہ کی خیرخواہی پیش نظر ہے تو وہ بھی تمہارے مومن بھائی ہیں مشترکہ کھانا تیار کرو پس اس میں انہیں نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو خیرخواہی ہی مقصود ہو تو خیرخواہی اور احتیاط کے باوجود اگر پھر چند لکمیں کم یا زیادہ ہو جائیں تو پھر نیک نیتی کی وجہ سے گریفت نہیں ہوگی اور وعید اور مشکت دونوں سے امن میں آ جاؤ گے اگلی حدیث دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا هُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَتَا اَنَّا خَالِدَ بْنَ الْحَارِسِ قَالَ حَدَّسَهُمْ قَالَ حَدَّسَنَا هُسَيْنٌ یعنِ الْمُعَلِّمَ عَنْ أَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنَّا رَجُلًا أَتَنَّ بِشْيَ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ إِنِّ فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ فَقَالَ كُلْ مِن مَا لِي يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ میں فقیر ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے علیبتہ میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے مال میں سے کھا بغیر فضور خرچی کے اور نہ جلدی مجانے والا ہو اس خوف سے کہ وہ بڑا ہو جائے اور بغیر پونجی بنانے کے اس کے مال سے یعنی جمع پونجی بنانے سے تو دیکھئے یہاں پر فرمایا فَقُلْ مِن مَا لِي يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ یعنی اپنے یتیم کے مال سے کھا اس حال میں کہ اس میں نہ اسراف کرنے والا ہو اور نہ اس میں جلدی مچانے والا ہو اس خوف سے کہ وہ بڑا ہو جائے گا وَلَا مُتَعْثِلٍ اور نہ ہی جمع کرنے والا ہو اس طور پر کہ یتیم کے مال سے تجارت کرے جب وہ بڑا ہو جائے تو راس المال اس کو دے دے اور سارا نفع اپنے لئے رکھ لے اور دوسرا مانا یعنی دوسرا مطلب وَلَا مُتَعْثِلٍ کا یہ ہے کہ اس کے مال کا استحصال یعنی جڑ سے مٹا دینا مد نظر نہ ہو اگلی حدیث دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِشُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَا عَنْ أَبِيهِ أَن سَعِيدِ بْنِ أَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ اَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِن بَنِ أَمْرِ بْنِ أَوْفٍ وَمِن خَالِدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلِشُ بْنُ أَبِي قَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتْمَى بَعْدَ اِحْتِلَامٍ وَلَا سُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس بات کو یاد رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے احتلام یعنی بلوگ کے بعد یتیمی نہیں ہے اور ناخاموشی ہے دن بھر کی رات تک دیکھئے یہاں پر فرمایا وَلَا يُتْمَى بَعْدَ اِحْتِلَامِ تو بالغ ہونے کے بعد یتما نہیں رہتا یعنی یتیم نہیں رہتا اس پر بالغین کے احکام جاری ہو جاتے ہیں اور متولی کی تولیت ختم ہو جاتی ہے اب وہ اپنے مال کا خود ذمہ دار ہوگا آگے فرمایا وَلَا سُمَاتَ يُوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ یعنی اسلام میں چپ کا روزہ نہیں ہے یہ زمانہ جاہلیت کی عبادت ہے اسلام میں تو زبان اللہ کے ذکر اور خیر میں لگی رہے گی یعنی پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ لوگ خاموشی کو عبادت سمجھتے تھے اور اس کو ایک عبادت کا درجہ دے کر خاموش رہا کرتے تھے یعنی چپ کا روزہ اس کو کہا جاتا تھا لیکن اسلام میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ زبان کو اللہ کے ذکر میں اللہ کی حمد و سنا میں جتنا بھی مشغول رکھا جائے گا اس کو خیر سمجھا جائے گا اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے یہ ہمارا آج کا سبق یہ مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ